پیارے بچوں اسلام علیکم کنارہ کشی کی تو اس کا جواب ہے گوتم بودھ نے 29 برس کی عمر میں زندگی سے کنارہ کشی کی تیسرا ہمارا سوال ہے گوتم بودھ یوگی اور سنیاسی کیوں بنے اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنی بیوی اپنے ناملود بچے اور تمام دنیاوی اساشات کو ترک کر دیا وہ ایک مفلس یوگی بن گئے تو چوتھا سوال ہے ہمارا گوتم بودھ کی تعلیمات میں سے چار اعلی سچائیاں کون کون سے ہیں اس کا جواب ہے گوتم بودھ کی تعلیمات میں سے چار اعلی سچائیاں یہ ہیں اول انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے دوسرا دکھوں کی وجہ ہواشات کا ہونا تیسرا ہواشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے چوتھا اس کا علاج نہ کڑی تپسیہ ہے اور نہ سہل پسندی بلکہ بیانہ روئی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا